پنجاب میں اگر کسی نے سرکاری نوکری کرنی ہو تو اس کے لیے ایک ٹیسٹ ضرور پاس کرنا ہوتا ہے وہ ایک انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ مختلف ادارے کنڈکٹ کرتے ہیں پہلے انٹی ایس کرتا تھا اور سی ٹی ایس کرتا ہے تو ان دونوں اداروں پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا تھا ایک ادارہ ہمارے پاس بچا تھا جس کے اوپر سب لوگوں کا اندھا اعتماد تھا جس کو پی پی ایسٹ کہا جاتا ہے پنجاب پبلک سرویس کمیشن ہوتا کیا ہے کہ اس ادارے کے ترو اشتہار آتے ہیں بقاعدہ آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہے کہ اس پوسٹ کے لیے فار اگزیمپل سب اسپیکٹر پولیس کی پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو یہ یہ ڈاکومنٹ چاہیے اتنے آپ کے نمبر ہونے چاہیے اتنی آپ کی ایج ہونی چاہیے اس کے بعد آپ اپلائی کرتے ہیں اور بقاعدہ آپ فیس دیتے ہیں چار سو روپے پان سو روپے سات سو روپے مختلف پوسٹ اور مختلف گریٹس کے لیے جو ہے مختلف فیس رکھی گئی ہے پھر آپ فیس ٹے کرنے کے بعد آپ کا بقاعدہ رول نمبر ایشو ہوتا ہے اور آپ پیپر دیتے ہیں پیپر پاس کرنے کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے تو اس ادارے کے اوپر ہم سب لوگوں کا بہت اعتماد تھا آج سے دو سال پہلے تک میں بھی اسی ادارے کے تروں مختلف پوسٹ کے لیے سرکاری نوکری کے لیے اپلائی کرتا رہا لیکن ناکام ہوا دو سال پہلے مجھے کسی اور نے بتایا جو کہ ایک جرنرلس تھا کہ یہ سارا فراڈ ہے دو نمبری ہے یہاں پر پیسہ چلتا ہے ان پر بھروسہ مت کرو اپنی کوئی پرائیوٹ نوکری کرلو ہاں اگر تمہارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو ضرور اپلائے کرو کوئی بڑی بات نہیں آپ کی نوکری لگ جائے گی اور آپ کو تیار پیپر مل جائے گا میں خیار تب کشمکش میں تھا لیکن یقین نہیں کر پا رہا تھا کل ایک واقعہ اس طرح کا ہوا کہ ایک بقاعدہ ایک گروہ ایک گینگ ایکسپوز ہوا انٹی کرپشن پنجاب نے سٹنگ آپریشن کر کے اس گینگ کو پکڑا اس گینگ کے دو لوگ جو کہ پی پی ایس سی کے اندر بیٹھے ہوئے نوکری کر رہے ہیں وہ لوگ وہاں سے پیپر لیک کرتے تھے آؤٹ کرتے تھے تین گھنٹے پہلے ایک دن پہلے یا چار گھنٹے پہلے اور اس پیپر کو لیک کرنے کی ایک بھاری فیس لیتے تھے فیس میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں پولیس سٹیشن جہاں بھی جاؤ آپ تو فیس اور رشوت کا ایک آپس میں رشتہ ہوتا ہے یہاں پر رشوت کو فیس ہی کہا جاتا ہے تو وہ فیس ایک پیپر کو لیک کرنے کے دس لاکھ بارہ لاکھ سولہ لاکھ ہوتی تھی پتہ نہیں اب تک کتنے کوئی فیسے انہوں نے لی ہوں گے اور کتنے کوئی پرچے لیک کیے ہوں گے اس گینگ سے مزید انویسٹیگیشن ابھی انٹی کرپشن پنجاب نے کرنی ہے لیکن ابھی تک جو میں نے ایک چیز ابزرف کی ہے میں اب گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پہلے مجھے گرنٹی نہیں تھی کہ پاکستان کے اندر الحمدللہ اب کوئی ادارہ نہیں بچا جس میں کرپشن نہ ہو جس میں دونمری نہ ہو جس میں رشوت نہ چلتی ہو پی پی ایس تی جس پر ہم سب لوگوں کا اعتماد تھا اب شاید کوئی بھی اس پر اعتماد نہ کرے اور آپ لوگوں کو بھی اس پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال ہاں اس معاملے کی انویسٹیگیشن ہو یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں میں گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ صرف یہ لوگ نہیں ہیں ان کے اوپر بہت بڑی بڑی مچھلیاں بیٹھی ہوں گی پھر ان سے پوچھا جائے کہ کون کون سا سیاستدان ان کے اوپر پریشر ڈالتا رہا یا ان کو رشوت دیتا رہا اپنے لوگوں کو بھرتی کروانے کے لیے اگر اس کی ایک زبردست قسم کی انویسٹیگیشن ہوئی میرٹ کے اوپر تو میرے خیال سے اس ادارے کے بڑے بڑے نام جو ہے وہ پکڑے جائیں گے اگر میرٹ پر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی جس طرح سے پاکستان میں آج تک نہیں ہوئی تو یہ کام چلتا رہے گا اور پاکستان بھی چلتا رہے گا جس طرح ستر سال سے چل رہا ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان پائند آباد